اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو ہجا ہم بات کریں گے یہ سیٹ LCD ٹی وی ہے بلیومیٹک ٹھیک ہے HDMI تو اس میں فالڈ کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انڈی گیٹرہ بھی آنے لیکن یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جب ہم اس کو یہاں سیان کرتے ہیں یہ اس کا بٹن ہے یہ اب سیٹ ہمارا آف ہو گیا اب دوبارہ سیان کرتے ہیں لیکن اس کی جو بلیو لائیٹ ہے وہ آن رہی تھی بس ٹھیک ہے یہ سیٹ ہمارا جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا یہ اس میں فالڈ ہے یعنی کہ سٹینڈ بائی موڈ میں ابھی سیٹ ہے تو اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی تو چلو بیک کو ریمو کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں پاور سپلائی کا فالڈ ہے یا پھر مدربورڈ میں فالڈ ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر لیا پاورڈ کو یہ اس کا مدربورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے تو سب سے پہلے جب ہم اس کو تھوڑی سی نظر دڑاتے ہیں تو ہمیں جو کچھ کپیسٹر جو ہے اس کے وہ ان میں فالڈ نظر آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ LVDS کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کیبل ہے اس کے ساتھ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ سولا مولڈ کا کپیسٹر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خراب نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جب ہم پاور سپلائی میں آتے ہیں تو پاور سپلائی میں بھی کچھ کپیسٹر ایسے ہیں جو خراب ہیں ایک تو یہ کپیسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دائیوڈ کے ساتھ دو یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بار ان کا اوپر کی طرف نظر آ رہا ہے یہ ایک دو تین اور چوتھا یہ کپیسٹر ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ جو بورڈ ہے اس میں جب برننگ کا فارڈ آ دیتا ہے برننگ موڈ کا فارڈ آ دیتا ہے تو اگر فرض کریں آپ اس کی کی کو پریس کرتے ہیں پھر پاور دیتے ہیں تو آپ کا برننگ موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس سیٹ میں تو اس میں ایک الویڈی ایس کے اوپر یہ ایک چھوٹی چپ لگی ہوتی ہے ایڈ پین کی یہ خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ پین کی چپ ہے آئی سی ہے آپ ایزی لیے آپ اس کو نیچے اس کی بیس لگی ہوئی ہے آپ ایزی لیے اس کو ریموو کر سکتے ہیں ریموو کر کے پھر آپ اس کو جب نئی ایڈ کریں گے تو آپ کا سیٹ جو برننگ موڈ ہے وہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اس سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس بورڈ میں ٹھیک ہے یہ جو بورڈ ہے اس میں برننگ موڈ کا جو فارڈ ہے اگر آپ کو آپ اس کو کی کو پریس کرتے ہیں پھر پاور دیتے ہیں تو برننگ موڈ آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ آئی سی چینج کریں گے تو آپ کا یہ برننگ موڈ جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بارل چلو جو ہمارا فارڈ ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک یہ کپیسٹر ہے اور دو تین پاور سپلائی کے ایک کپیسٹر ہے ہم سب سے پہلے ان کو ریپلیس کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیٹ آن ہوتا ہے کہ نہیں تو جی سب سے پہلے تو ہم اس میں یہ کپیسٹر دیکھ سکتے ہیں میں ریموڈ کرنے لگا ہوں سب سے پہلے ہم اس میں کپیسٹر جو وہ ریموڈ کر لیتے ہیں تو جی یہ ایک کپیسٹر ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اوپر سے اس کا بہر آپ کو نظر آرہا ہے یہ بھی اس کا خراب ہے اس کے ناوہ تو یہ ہے تقریب بننا یہ سونا مول کا کپیسٹر ہے تو اس کی جگہ پہ ہم یہ کپیسٹر ایڈ کریں گے میرے پاس ابھی یہ پچیس وولٹ کا ہے ٹھیک ہم پچیس وولٹ کا کپیسٹر یہاں پہ ایڈ کریں گے پہلے سونم وولٹ کا تھا لیکن یو ایف اتنی ہے ازار ایف اور سونم وولٹ کا تو یہ اب ہم اس میں ازار ایف اور پچیس وولٹ کا جو ہے وہ ایڈ کرنے لگا کوشش کرنی چاہیے کہ یو ایف اتنی ہونے چاہیے وولٹ تھوڑے بہت اوپر ہو جائیں تو کوئی کوئی پرابلم نہیں ٹھیک لیکن یو ایف جو کم از کم اتنی ہونے چاہیے تھوڑے بہت اگر وہ بھی اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا امپیر میں فرق پڑ جاتا ہے جی یہ لگا دی ہے اب یہ دونوں بھی ریموو کر لیں ٹھیک ہے یہ 6-3 وولٹ کے لیکن یہاں پہ زیادہ لیکن ویلیو اس کے 6.3 ہے 6.3 ٹھیک تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھار بھی آپ کو نظر آ رہا یہ بھی خراب ہے اس کے نوائے کس کو نہیں ہے یہ بھی 6 یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خراب ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ ہم یہ پچیس وولٹ کا جو ہے وہ ہے اچھ سوری دس وولٹ کا اس کی جگہ پہ یہ ہزار پچیس کا یہ لگائیں گے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لگا دی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی تیار کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ بورڈ میں زیادہ تار جو ہے وہ ڈبل پرینٹ ہوتے ہیں تو ڈبل پرینٹ کی وجہ سے تھوڑا اس میں تیار کرنا پڑتا ہے کہیں آپس میں ایک دوسرے پرینٹ کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائیں کیونکہ یہ ڈبل پرینٹ ہے اوپر کی طرف سے سولڈ ہوتے ہیں نیچے کی طرف سے بھی سولڈ ہوتے ہیں تو بھرا چلو اس کو میں نے لگا دیا اس کو پیسٹر پیڈ کا دیا اب ہم اس کو سکریو لگاتے ہیں اس کے جیک وغیرہ لگا کے اور سیک کو آن کر کے چک کرتے ہیں تو جی سرینٹ میں نے سکریو وغیرہ لگا دی ہے جیک بھی سارے لگا دی ہے اب ہم اس کو سیک کو پاور دیتے ہیں تو ایک یک پیسٹر تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک یہ ہے اور دو یہ ٹھیک ہے چار کپیسٹر تھے تو جو کہ اس میں خراب تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے بلکل واضح نظر آ رہے تھے تو جس کی وجہ سے ہمارا سیٹ جو سٹینڈ بائی موڈ سے اوپنی ہو رہا تھا سٹینڈ بائی اس کی اوپنی ہو رہا تھا اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو میں نے اس کو پاور دے دی ہے اس کی لائٹ آن ہے اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہاں سے اب چیک کرتے ہیں کہ سٹ ہمارا اس کی لائٹ جو آن ڈیکیٹ رہو آف ہو چکا ہے ابھی سٹ ہمارا یہاں پہ آن ہونا چاہیے تو سٹ ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکے تو اب ہم کوئی یہاں سے کی پریس کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت بلکل جس کی ٹائمنگ ہے پانچ منٹ کے بعد سٹ آف ہو جائے گا اگر اس کو کیبل نہیں لگائیں گے کوئی رسیور غیرہ نہیں یاد کریں گے ٹھیک ہے سیٹ اس وقت اوکے تو ابھی کیبل لگا گے اس کی پیچر بھی چک کر لیتے ہیں تو جی میں نے اس کو کیبل دے دی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکے بلکل ٹھیک ہے سیٹ اس وقت اوکے ہو چکا ہے سیٹ اس وقت اوکے ہو چکا ہے موسیقی